بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میذبان عبدالکدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین خبروں اور کچھ خبتے کی گرمہ گرم صورتحال کے حوالے سے پاکستان کے ناظرین عام انتخابات میں امریکہ برطانیہ اور سعودی عرب کی جو مداخلت ہے وہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے لیکن اس بار یہ تازہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ چین روس بھارت اور ایران سمیت دنیا کے کئی دیکھر ممالک بھی اس حوالے سے چپکے چپکے اپنا زور لگا رہے ہیں اور یہ بھانڈا پھوڑا ہے کینیڈا کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنی ریپورٹ میں جو وزیر اعظم جسٹن ٹرونڈو کو پیش کی گئی ہے اور اس میں کینیڈا میں بھی چین اور بھارت کی مداخلت جو کینیڈا کے عام انتخابات ہونے والے ہیں ان میں بھارت اور چین کی مداخلت کا انکشاف کیا گیا ہے ناظرین آٹھ فروری کے دن پاکستان میں جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ صرف اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اگلے پانچ سال کا سسٹم نواز شریف یا عمران خان کس کے سیاسی فلسفے کے مطابق چلے گا بلکہ اس روز اس بات کا فیصلہ بھی ہوتا ہونا ہے کہ اگلے پانچ دس سال کے عالمی دنگل میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا اور یہ امریکہ ایران پر اور یہ بھی فیصلہ ہوگا اسی دن آٹھ فروری کو پاکستانی عوام میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا امریکہ ایران پر فوری حملہ کرے گا یا نہیں اور اس فیصلے میں پاکستانی عام انتخابات کے نتائج کا کیا کردار ہوگا اور کیوں یہ فیصلہ پاکستانی رائیامہ کرے گی یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بڑی ایکسکلوسیف ویڈیو ہے ناظرین یہ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نواز شریف پاکستان کو امریکہ برطانیہ فرانس اور بھارت پر مشتمل مغربی بلاک کی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ تنازہ یہ چل رہا ہے کہ اگلے پانچ سال پاکستان کس صف میں کھڑا ہوگا نواز شریف چاہتے ہیں کہ پاکستان جو امریکہ برطانیہ فرانس اور بھارت پر مشتمل ایک مغربی بلاک ہے جو عالمی استعمار ہے پاکستان اس صف میں مدت سے کھڑا ہے پچھلے پچھتر برسوں سے اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ اب بھی وہیں کھڑا رہے جبکہ امران خان کی خواہش ہے کہ کچھ تبدیل ہی آنی چاہیے اور پاکستان امریکہ کی عالمی جنگوں میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے رہنے کے عذاب سے نکلے اور بطور ایک عذاب خارجہ پولیسی والے ملک کی حیثیت سے اس نئے عالمی اسٹریٹیک بلاک میں شامل ہو کر ترقی و خوشحالی کی منزلیں تیہ کرے جس میں چین روس سعودی عرب ترکی ایران متحدہ عرب امارات اور قطر اور دوسرے ممالک شامل ہیں ناظرین یہ تو ان عام انتخابات کا جو آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں ایک عالمی پہلو ہے یہ انٹرنیشنل سیناریو ہے اور جو ملکی پہلو ہے ہلکہ وائز وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بڑی ایکسکلوسی ویڈیو ہے ناظرین آج آپ کے لیے آج ہم کیا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم لاہور کا جو دل ہے پنجاب کی اور پاکستان کی سیاست کا اس کو ڈسکس کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ لاہور سے عطا تارڑ حافظہ باز سے میاں لطیف اور فیصلہ باز سے رانہ سناولہ کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں اور پورے خیبر پختونخواہ میں پرویز خٹک کی صرف ایک سیٹ کے سوا اور پورے بلوچستان میں جو پورا اس کا پشتون بیلٹ ہے بلوچستان کی ان دونوں ایریاز میں جو خیبر پختونخواہ کی پشتون بیلٹ ہے اور جو بلوچستان کی پشتون بیلٹ ہے وہاں ہر طرف پی ٹی اے کی لال آندھی افق پر کیوں چھائی ہوئی ہے یہ ایکسکلوسیف رپورٹ بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور سار یہ بھی بتائیں گے کہ اس پر فیصلہ باد اور لاہور کے ساتھ ساتھ گجرہ والا سیالکوٹ اور گجرات میں بھی ہر طرف لال آندھی کیوں نظر آ رہی ہے ناظرین کراچی میں جو پشتون پنجابی اور مہاجر ووڈ بینک ہے اس میں جو عمران خان کی مقبولیت کی ہوا ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور اندرونے سن میں بھی صورتحال اب یہ بن گئی ہے ذرائق ایسا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بار جی ڈی اے اور پی ٹی اے کی طرف سے جتنا سخت کمپیٹیشن درپیش ہے اس کی پچھلے دو تین عام انتخابات میں مثال نہیں ملتی ناظرین یہ کیا بڑا انقلاب ہے اور پورا ملک جو شمال سے لے کر جنوب تک پورا ملک ایک انتخابی بخار میں ممتلہ ہے اور آٹھ فروری کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے ملک یہ جو انتخابی سروے ہیں اور جو دھاندھلی کے مجبزہ منصوبے ہیں ان کی چوکہ دینے والی تفصیلات بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری طرف جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان اور کینیڈا کے عام انتخابات میں چین اور بھارت مدے مقابل ہیں اور دونوں بڑے ممالکی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انتہائی خاموشی سے اپنے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھنے والی سیاسی قوتوں کو آگے لانے کے لیے مداخلت کر رہی ہیں یہ مداخلت کس طرح کی جا رہی ہے اور کینیڈا کی حکومت کو اس حوالے سے کیا ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے یہ تمام تفصیلات ناظرین شیئر کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں کیونکہ یہ جو ایکسکلوسف خبریں ہیں جو پی ٹی کے حوالے سے آزاد میڈیا کی ریپورٹیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اللہ والوں کی پیش گوئیاں ہیں جو آسٹالوجرز کی پیش گوئیاں ہیں اور جن میں جو حقیقی منظر اگلے آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے جو آپ کا خوصلہ بڑھاتا ہے جو انتہائی جو تشدد کی لہر ہے جو پابندیاں ہیں جو سختیاں ہیں اس کے باوجود بھی پی ٹی ایک کارکونوں کا پی ٹی ایک ووٹر کا مورال بڑھاتا ہے وہ سب آپ کے لئے ہم لے کر آتے ہیں اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے اور ہماری دیگر ویڈیوز کو بھی شیئر اور لائک کرنا ہے اپنے کمنٹس ضرور دینے ہیں اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا آپ نے نہیں بھولنا کیونکہ یہ جنگ آپ نے اور ہم نے مل کر ہی لڑنی ہے اور انشاءاللہ وہ عزیز صرف لڑنی نہیں ہے یہ جنگ ہم نے اور آپ نے مل کر جیتنی بھی ہے ناظرین تھوڑا پہلے ذکر ہو جائے لوکل سیاست کا اور وہ صورتحال یہ ہے کہ ن اے 127 میں بلاول بھٹو نے بوریوں کے موں کھول دیئے ہیں لاہور سے الیکشن وہ لڑ رہے ہیں اور پی ٹی اے کو اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ پی ٹی اے بڑے مارجن سے یہ حلقہ جیت رہی ہے اور زرداری نے یہ کہا جا رہا ہے کہ گاڑیوں میں پیسے بوریوں میں بھر کر بھی جوایا ہیں کراچی سے اور اس حلقے سے پی ٹی اے کے امیدوار کرامت کھوکر کی جو یقینی کامیابی ہے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جو کیا کہنا چاہیے کہ اصل مقاولہ تو کرامت کھوکر سے یعنی پی ٹی اے کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کا اس حلقے میں لیکن اتا تارڈ کی ایسے ہی جان نکل رہی ہے اور وہ بڑا شور مچا رہے ہیں آپ نے یہ خبریں سن لی ہوں گی اور ان کی جو چیخیں نکلی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو کی طرح سے ووٹ خریدے جا رہے ہیں ایسا کہنا ہے شہباز شریف کا سابق وزیراعظم اور نون لی کے سرپراہ صدر ہیں اور خود اتا تارڈ نے بھی سوالے سے بیانات دیئے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو ووٹ خرید رہا ہے ووٹ خرید کردہ وہ جیتنا چاہتا ہے یہ الیکشن ناظرین اب دیکھیں یہ قدرت کا کمال ہے کہ جو خود ووٹ خریدتے ہیں مکہ تو چکہ کی سیاست کرتے ہیں اب ان کو بھی ایک اور اس سے بھی بڑے خریدار سے واسطہ پڑ گیا ہے اور وہ ہیں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری یہ مقافات عمل ہے پیسے کی سیاست کو آپ پیسے کی سیاست سے کاٹا جا رہا ہے لوہے کو لوہا کاٹنے لگا ہے دلچسد صورتحال ہے ایک سو ستائیس بہرحال جو ووٹرز کی موجے لگی ہوئی ہیں انہیں دونوں طرح سے پیسوں کی آفرز ہو رہی ہیں لیکن قربان جائیں ان ورکرز کے ان ووٹرز کے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار ہیں ان کو نہ بلاول بھٹو کے نوٹ چاہیے نہ نواز شریف کے اور عطا تارڑ کے نوٹ چاہیے وہ فی سبیل اللہ عمران خان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں یہ این اے ایک سو ستائیس کی صورتحال ہے اس پر مبارک بات پیش کی قبول فرمائیے کہ یہ نشست انشاءاللہ العزیز پی ٹی اے جیتنے جا رہی ہے ناظرین دوسری طرف جو سیاسی جنگل ہے لاہور کا اس میں این اے ایک سو اٹھائیس پر بات کریں گے لیکن بہرحال یہ ایک خوش آئند ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد این اے ایک سو ستائیس میں پی ٹی اے پیپلز پارٹی کی واپسی ہوئی ہے اور وہ پہلی بار لاہور کی کسی نشست پر جینور مقابلہ کر رہی ہے یہ نیک شگون ہوگا کہ ایک بڑی جماعت ہے اسے واپس پنجاب میں آنا چاہیے تھا اور پنجاب کی سیاست کا دل ہے پاکستان کی سیاست کا دل ہے اس میں بلاول بھٹو کی یہ اچھی انٹری ہے بھارلی سے ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے ناظرین جو این اے ایک سو اٹھائیس ہے وہاں پر آن چودری بہت بڑا لوٹا اسے ٹکٹ دیا گیا ہے نون لیک کی طرف سے سیٹ اڈجسٹمنٹ کہتے ہیں جہاں کی ترین کا نمبر ٹو ہے اور عمران خان کا غدار اول ہے اور اس غدار اول کو عوام فیصلہ کر چکے ہیں سبق سکھانے کا اور اس کے مقابلے میں جو امیدوار ہے سلمان اکرم راجہ ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور عبرتناک شکست ہونے جا رہی ہے آن چودری کو ذرائع کا ایسا کہنا ہے ناظرین ہر جو سروے اس حلقے میں ہو رہا ہے اس میں ہر چند روز بعد ہزار دو ہزار یا چار ہزار ووڈ کم ہو رہے ہیں آن چودری کے جو اس کی حرکتیں ہیں جو اس نے خاص طور پر یہ جو کیس تھا عمران خان کا عدد اور شریع نکال سوری عدد کے حوالے سے اس میں جو اس نے گھناؤنا اور غلیظ کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے اس پہ لوگ نفرت کر رہے ہیں اور اس کا جو اپنا ووڈ بینک ہے وہ بھی اس سے متنفر ہو چکا ہے اور اس لیے اس کی عبرتناک شکست یقینی ہے ناظرین بھاری مارجن سے ان کی شکست کی پیش گوئیاں تو آ گئی ہیں اب ہم بات کریں گے این اے ایک سو انتیس میں جہاں سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کو بہت واضح برتری حاصل ہے ناظرین یہ وہ نشست ہے جہاں پر میاں حمات اظہر پچھلا الیکشن جیتے تھے لیکن اس بار آپ کو پتا ہے وہ روپوش ہیں اور سخت انتقامی کاروائیوں کا شکار ہیں ان کے والد میاں محمد اظہر بڈہ شیر بڈہ ٹائکر مقابلے میں آیا ہے اور جو سابق گورنر پنجاب ہیں اور ان کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے ان کے مقابلے میں یہاں سے نون لیگ نے حافظ نومان کو ٹکٹ دیا ہوا ہے اور پچھلے عام انتخابات کی طرح اس بار بھی انہیں شکست فاش شکست فاش کب مزا چکھنا پڑے گا ایسا کہنا ہے ذرائقہ اینے ایک سو بائیس میں ناظرین خاجہ ساد رفیق کو پی ٹی آئی کے لطیف خوصہ کے مقابلے میں سخت کمپیٹیشن درپیش ہے اور یہاں پر بڑا زوردار مقابلہ بتایا جا رہا ہے اور اینے ایک سو انیس میں مریم نواز کو کے لیے میاں شہزاد فاروق ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں اور سال کے پر پورے ملک کی نظریں ہیں بہت اہم کمپیٹیشن ہے یہاں پر بھی اینے ایک سو تیس میں ناظرین نواز شریف کے لیے جو یاسمین راشد ہیں وہ مسئلہ بنی ہوئی ہیں لاہور کی شیرنی جس نے وفاداری کی عظیم مثال قائم کی ہے اور قید و بند کی صوبتیں برداشت کی ہیں لیکن اپنے کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑا اس لیے اینے ایک سو تیس کے عوام اس روز اس وفاداری کو سلام پیش کرنے کے لیے اپنے ووٹوں کا نظرانہ پیش کریں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف پہلی بار اپنے گھڑ سے بری شکست کھانے جا رہے ہیں ایسا کہنا ہے ذرائقہ ناظرین جو کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس ہے اس کی رپورٹ آئی ہے بڑی افسوسناک بھی صورتحال ہے بڑی تشویشناک بھی ہے کہ اگلے عام انتخابات جو کینیڈا کے ہونے جا رہے ہیں ان میں چین اور بھارت کی طرف سے مداخلت کی جائے گی اور اس حوالے سے جو دونوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ کینیڈا میں اپنے اپنے پسند کے امیدواروں اور اپنی اپنی پسند کی جماعتوں کے لیے اپنا خفیہ اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں اور بے پناہ پیسہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا ہمیں سکھوں کی جو موومنٹ ہے وہ بھارت کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے اور اس لیے جو مدی سرکار ہے وہ پہلی بار کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کرنے جا رہی ہے ناظرین یہ بھی سمجھ لیں کہ پانی اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ بھی مقافات عمل ہے کہ ہمیشہ مغرب کی جو طاقتیں ہیں جو مغربی ممالک ہیں جو نو آبادیاتی قوتیں ہیں ان کی طرف سے جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے بھارت ہے بنگلہ دیشہ جو سری لنکا ہے اور ممالک ہیں ان کی سیاست میں مداخلت کی جاتی تھی یہاں پر وہ اپنے مہرے کھڑے کرتے تھے یا اپنی مسد کی جماعتوں کی سرپرستی کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی ذہنی ہم مہنگی رکھنے والے یا ان کے ٹاؤٹ اقتدار میں آ جائے تاکہ ان کے عالمی مفادات کا تحافظ ہو لیکن اب الٹا چکر چل رہا ہے اور جو کینیڈا کے عام انتخابات میں انڈیا جا کر مداخلت کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر جو خالستان کے حامی سکھ ہیں انہیں شکست ہو اور جو پرو سوری اور جو پرو چائنہ قوتیں ہیں وہ بھی شکست کھائیں اور انہیں خدشہ ہے کہ جو خالستان کی مومنٹ ہے اس کو بڑھاوا دینے میں اسے بڑھاوا دینے میں چین کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ہے اس لیے چین اور انڈیا کی جو جنگ ہے اس کا میدان جنگ کینیڈا بنا ہوا ہے کینیڈا کے آنے والے عام انتخابات ایک نیا میدان جنگ ہوگے چین اور انڈیا کے درمیان تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اتنی دور ایک میدان جنگ میں دونوں زور لگا رہے ہیں کینیڈا کے اگلے عام انتخابات کے حوالے سے چین اور بھارت تو جو ان کے بلکل ہمسائے میں ہیں جس میں دونوں کے بیپنا مفادات ملوث ہیں چین آپ کو پتا ہے سی پیک ہے پاکستان کا سٹیٹ جک پارٹنر ہے اسی طرح جو انڈیا ہے وہ بھی یہاں سے راستہ چاہتا ہے سینٹرل ایشیا کے لیے کوریڈور سے ضرورت ہے اور پاکستان کے جو نواز شریف ہیں انہوں نے یہ جو پشاور سے لاہور تک جو موٹر وے بنایا ہے وہ بھی اسی منصوبے کے تحت بنایا تھا کہ انڈیا کو تجارت کے لیے راستہ دیا جانا تھا لیکن پھر کشمیر ایشو آ گیا اور معاملات آ گئے پھر حکومت تبدیل ہو گئے درمیان میں مشرف بھی آ گئے پھر اب عمران خان آ گئے اس لیے یہ جو خواب ہے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا لیکن اب امید کر رہے ہیں جو موڈی سرکار ہے کہ اگر نواز شریف آ جاتے ہیں برسر اقتدار تو انہیں یہ راستہ مل سکتا ہے راہداری کا اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی بلاک کا ایشو ہے اس میں پاکستان کو انڈیا برطانیہ امریکہ اسرائیل اس بلاک میں رکھنا مقصود ہے تو اس حوالے سے بھی جو انڈین جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت زیادہ زور لگا رہی ہے اسر رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے جو میڈیا ہے اس میں جو انڈیا اسر رسوخ ہے اسے بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو پروکسیز ہیں انڈیا کی وہ بھی استعمال کی جا رہی ہیں اس لیے ابھی تک یہ خطرہ ہے کہ کوئی ایسی دہشتگردی نہ ہو جائے جس کا عمران خان کو اور پی ٹی ای کو نقصان پہنچے اور وہ انڈیا اور اس کی جو پروکسیز ہیں ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے یا یہ بھی خطرہ ہے کہ چین بھی کوئی جوابی اقدام کر سکتا ہے اور کوئی ایسی کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے کوئی ایسا سکنڈل آ سکتا ہے کوئی ایسا ایشو کھڑا ہو سکتا ہے یا جو ہماری بیوروکریسی ہے یا جہاں جہاں بھی چین کا اثر و سوخ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں وہاں سے بھی کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو نواز شریف کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے نقصان دے سابت و عام انتخابات کے دوران تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عام انتخابات سے کم از کم دو دن پہلے کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس میں کوئی بڑی خبر بڑا سکنڈل آ سکتا ہے یا کوئی اور بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہو سکتا ہے ہماری دعا ہے کہ جو دنگل دونوں ملک پاکستان میں لڑ رہے ہیں اس میں پاکستانیوں کا اور پاکستان کا کچھ زیادہ نقصان نہ ہو اسی طرح ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف چین اور انڈیا نہیں بلکہ روس اور ایران بھی بہت اپنا سرلسوخ استعمال کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ پر اب بہت زور بڑا ہوا ہے بیرونی دباؤ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے کہ عمران خان کو آپ نے جتنا دیوار کے ساتھ لگانا تھا لگا لیا اب مہربانی کریں اب بس کریں این اف اس حوالے سے جو سعودی کردار ہے وہ بھی بہت زوردار ہے لیکن اگر اس پاکستان میں نواز شریف کو لانے کے لیے مزید انتہا کی گئی نواز شریف کے حق میں دھاندلی کی پری پول رگنگ کی پولنگ ڈے رگنگ کی اور پولنگ نائٹ رگنگ کی جس کی بڑی تیاری جاری ہے اس پر ایک سپیشل ویڈیو ہے اگلے چند روز میں ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں بڑی ایکسپوسیف خبریں ہیں اس میں آپ کے لیے ناظرین وہ بھی آپ نے ضرور سننی ہے اور شیئر بھی کرنی ہے سوری تو روس بھی بہت زور لگا رہا ہے سعودی ربھی اور ایران بھی کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عام انتخابات کے بعد امریکی روائیہ اگر نواز شریف پر سے اقتدار آگئے تو مزید جارہانہ ہو سکتا ہے خطے میں اور امریکہ مزید طاقتور ہو سکتا ہے اس لیے ان کی کوشش ہے کہ اول تو عمران خان کو اور پی ٹی اے کو واپس آنا چاہیے اگر وہ واپس نہیں بھی آ سکتے تو جو نئی حکومت بنے وہ کمزور حکومت ہو اسے اتنی بھرپور اکثریت حاصل نہ ہو اس لیے یہ جو عالمی دنگل ہے آٹھ فروری کو وہ پاکستان میں لگنے جا رہا ہے اور آپ نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے قدرت نے ایران پر حملے کے حوالے سے جو امریکی پلیننگ ہے اس کی کنچی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے آپ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جو اسلامی ممالک ہیں ان پر جو ظلم و ستم اور جو بمباری اور جو آتش و اہن کی بارش ہو رہی ہے اس میں آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اسے روکنے میں یا اسے بڑھاوا دینے میں ناظرین امریکہ اور برطانیہ نے یمن شام اور عراق میں جو خوفناک بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اگر نواز شریف الیکشن جیت کر برسل اقتدار آ گئے تو اس ایران بھی اس نئی عالمی جارہیت کی زد میں آ جائے گا ایسا کہنا ہے انٹیلیجنس ذرائقہ اس منصوبے کو ناظرین بھارت کی حمایت بھی حاصل ہے اور جو آج بمباری ہوئی ہے سوری جو کل بمباری ہوئی تھی شام اور عراق پر اس کے حوالے سے روس نے سلامتی کونسل کا ہنگام اجلاس بلا کر اس میں امریکہ کی مضمت کی قرارداد بھی پیش کر دی ہے اور اس پر جب تک یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے اس پر ووٹنگ بھی ہو چکی ہو لیکن اس قرارداد کا حشر بھی وہی ہوگا جو سابق امریکی جارہیت کے حوالے سے جیسے افقزہ میں اسرائیلی جارہیت یا یمن میں امریکی جارہیت اس حوالے سے جو سابقا قراردادوں کا ہوتا آیا ہے یعنی امریکہ اسے ویٹو کر دے گا نظرین پاکستان کے انتخابی دنگل میں چین اور بھارا سمیت اور روس سمیت اور جو دمہ دیگر تمام ممالک ہیں ان کی جو ایکٹیوٹی ہے اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے خاص طور پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب سے ایک اور زوردار سفارتکاری متوقع ہے عمران خان کے حق میں جو ہی وہ پیش رفت ہوئی ہوا بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان عبدالقدود کو آپ اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار